آپ دیکھیں آج جب چلے جائیں انڈیا یا آپ جہاں آجائیں انڈیا کا جہاں بندہ آجائیں تو اس کو ہوملی فیل کرتا ہے یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ زہارہ باوجداد ادھر سے گئے وارا ادھر سے آئے وارا اس کی وجہ ساری ہے کہ ایک زمانہ میں آپ کے ڈامیمان پاپلر تھے اور ہم ان کی فلمیں یہاں پاپلر تھیں گونے وانے یہ لیکن اچھی بات اگر جو کچھ بھی ہو اگر قریب لے آئے تو یہ بات تو آگے بڑھے گی اور نتیجہ کیا نکلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی کمیشنرز یہاں آ جائیں تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ٹریڈ بند تھا اس کو کھولا جائے جو کہ میرے خیال میں کھول دینا چاہیے کہیں کہیں نہ کہیں سے بات آگے بڑھنی چاہیے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہندوستان مسئلہ سمجھتا نہیں ہے ہندوستان کہتا ہے مسئلہ دراصل ہی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر پر قابضہ اور قبضہ چھوڑ دے ہیلو فرنڈز جہین ای ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل ہمیشہ کشمیر کا راگ علاپنے والا پاکستان گھٹنوں پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یا مقبول جان جو ہمیشہ بھارت کو کوسنے اور گزوائے ہند کی بات کرتا تھا آج بھارت اور پاکستان کو ایک ہی بتا رہا ہے کچھ دنوں پہلے پاکستانی میڈیا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تب تک بات نہیں کریں گے جب تک آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کیا جاتا اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ باتچیت ضرور ہونی چاہیے ہمیں باتچیت کے بعد ویپار بھی شروع کر دینا چاہیے پاکستان ایسے اپنا رنگ بدل لیتا ہے کہ گرگٹ بھی شرما جائے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینک یو سو مچ متحدہ عرب مارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی اس میں سالسی کا اطراف کیا اور کہا ہے کہ اس کشیدگی میں خاتمے میں یو ای نے اہم کردار ادا کیا اور امریکہ میں یو ای کے سفیر ہیں انہوں نے یہ بات ایک امریکہ میں ایک سیمینار کے دوران کہی ہے ہم نے اپنے پروگراموں میں بھی ذکر کیا اور یو ای کا پریس تھا اور یہ سب اس کے اندر یہ خبر شاہ ہوئی کہ جی پاکستان کی طرف سے ایک اہم شخصیت اور بھارت کی طرف سے ایک اہم شخصیت جو ہے وہ ملے ہیں کہ مجھے آج تک پاکستان اور انڈیا دونوں کی سمجھ نہیں آئی we are not at war actually proxy ہے نا چل رہے ہیں یہ تھوڑی بہت at war border tensions آپ دیکھیں آج جب چلے جائیں انڈیا یا یا آپ یہاں آجیں انڈیا کا یہاں بندہ آجیں اس کو homily feel کرتا ہے یہ بڑی ایک natural سی چیز ہے کہ آپ وارہ باوجداد ادھر سے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ کے ڈرامے وہاں پاپلر تھے اور ان کی فلمیں یہاں پاپلر تھیں گونے وانے مرزا خالق وہاں پر رہے ہیں علامہ اقبال یہاں پر رہے ہیں وہ مہیندین چشتی کا مزار اور دوسرے سارے وہاں پر رہے ہیں ان کے ساروں کے تو ایک یہ تو نیشن سٹیٹس کی وجہ سے ہوا ہے دنیا میں تو یہ جو باونڈریز بنی ہیں باونڈریز نے انسان کو تقسیم کیا ورنہ تو صورتحال ایسی کبھی ہوتی ہی نہ اگر یہ نیشن سٹیٹس نائنٹین ٹونٹی کے بعد نہ بنتی اور یہ سارا بکھیڑا نہ بنتا یہ ہے کہ کہنے کی صرف بات ہے کہ کیوں ہوتا اربمارات کا سفیر جو ہے اب آپ نگیٹ بھی نہیں کر سکتے اب آپ نام بھی نہیں کر سکتے آپ نے کسی کو یہ تو کا نہیں ہوگا کہ مرزا یہ کوئی مطلب کوئی وہ ملاقاتیں تو ہے نہیں کہ جو چھپ چھپ کے ہونی ہوتی ہیں اور جس کے پر پر ہیر اور رنجے کی لیکن اچھی بات ہے اگر جو کچھ بھی ہو اگر قریب لے آئے ہیں وہ کہتا ہے اس کے ایک اسیسمنٹ ہے کہ ان کی دوستی تو نہیں ہو سکتی یہ اس نے کہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا باتچیت ہو جائے یہ اچھی بات ہے باتچیت کونسی پہلی بار ہو رہی ہے بیس دفعہ پہلے باتچیت باتچیت کے اس لئے ہے کہ باتچیت پہ ہم لوگ ہیں اٹ رسک عوام نہیں خدا کا بندو دنیا کو بتا جو کل کو جو یوے والا بتاتا ہے کوئی اور بتاتا ہے تو کیوں کیوں یہ پبلک جو ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے وہ کم از کم اس کو یہ ٹرسٹ دے دو کہ ہم آپ کا مفاد بیچیں گے نہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے دونوں مالک میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سالسی کے کردار کی تصدیق کی گئی ہے پاکستان اور بھارت نے بیک چینل سفارتکاری دوبارہ شروع کی ہے تاکہ آئندہ کئی ماہ میں تعلقات کو معامل پر لانے کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا جائے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ناصر بیک چکتائی صاحب سلمہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے بزاکرات آگے بڑھ رہے ہیں مسئلہ کا حل نظر آنا شروع ہو گیا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا 47 سے 48 سے اب تک مسئلہ کا حل لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اس کو ہندوستان مسئلہ سمجھتا نہیں ہے ہندوستان کہتا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر پر قابضہ اور قبضہ چھوڑ دے اچھا یہ کئی بار ہوا بڑھ اچھا چھے مذاکرات ہوئے منموہ سے مذاکرات ہوئے واشپائی صاحب سے مذاکرات ہوئے اور دوسرے لوگ رسائی صاحب سے ملاقات ہوئے مذاکرات ہوئے وہ سب کہتے تھے کہ مسئلہ تو ہے کشمیر اور جب واپس جاتے تھے ہندوستان تو کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر یہ ہے کہ پاکستان اپنے راقے کے کشمیر ہم کو واپس کر دے اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ ٹریک تھری کے مذاکرات ہیں ٹریک ٹو کے بھی نہیں ہیں یہ ٹریک تھری کے مذاکرات ہیں پرانی خبر ہے جنوری میں آئی تھی یہ جنوری کی بات ہے جب امارات کے وزیر صاحب ہندوستان کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بات بھی کی تھی اور یہ تیپ آیا تھا کہ یار چیخ پکار بد کر دو پاکستان نے ایک اٹیمٹ کیا کرٹیٹ کو کھولا جائے اور ایک سمبری بنی ہو سمبری تیار ہوئی وہ سمبری اپروو ہوئی وہ سمبری ایسی میں اپروو ہوئنے کے بعد کیابنٹ میں گئی کیابنٹ اس کو رجیٹ کر دیا تو ایک مسئلہ یہ آ گیا ایک رکاوات کھڑی ہو گئی اعتماد سازی کے اقدامات نہیں ہو پائے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو شروع کرنا ہے تو یہ نیچے سے شروع کریں یہ سمجھوتا ایکسپریس یا دوستی بس سرویس اس سے شروع کریں یہ تو پھر آگے والے یہ باتشی تو بالکل غلطی نہیں ہے میں اپنے مجھ سے پہلے جو سپیکرز رہیں ان سے ذرا سا میں اختلاف کروں گا آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ معاملہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے تو میرا جواب ہے ہاں میں اگر آپ یہ سوال پوچھتیں کہ کیا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے تو میں کہتا نہیں لیکن بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس لیے میرا جواب ہاں میں ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بات کیسے آگے بڑھے گی نہیں بات آگے بڑھتی ہے تب مسئلہ حل ہوتا ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ آپ بغیر بات کی یہ مسئلہ حل کر لیں تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بات آگے بڑھ رہی ہے بات آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال ابھی پہلے تھی بلکل ایک ڈیڈ لاؤک ہوا تھا نا ابھی یہ ہمارے جو تعلقات ہیں انڈیا سے یہ میرا خیال ہے پچھلے چالیس پچاس سال میں سب سے کم لیول پہ چلے گئے تھے اتنے طویل عرصے تھا کہ ایک دوسرے کے ہائی کمیشنر بھی ہم نے انڈیا بھی ہائی کمیشنر یہاں پر نہیں ہے کافی عرصے سے ایسا نہیں ہوا ہے حالانکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے ہیں لیکن ہائی کمیشنر نہیں ہے تو یہ بات تو آگے بڑھے گی اور نتیجہ کیا نکلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی کمیشنر یہاں آ جائیں تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ٹریڈ بند تھا اس کو کھولا جائے جو کہ میرے خیال میں کھول دینا چاہیے کیوں کہیں نہ کئی سے بات آگے بڑھنی چاہیے مطلب یہ پوزیشن کے جی ہم کسی طرح بھی ہم بات نہیں کریں گے اس پوزیشن پہ ہم ستر سال سے کڑے ہوئے ہمیں اب ایک ڈراسٹک یعنی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے دیکھیں نہ انڈیا پاکستان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتا ہے نہ ہم وہاں جا کے ان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہوتے تو ابھی تک ہم نے کر لیا ہوتا ہے یہ بات حقیقت ہے سوال کہ یہ ہو سکتا ہے پوسیبل اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بڑھ تو سکتے ہیں پوسیبل تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پیوستہ رہے شجر سے تو امیدیں بہار رکھ تو اگر آپ شجر کے ساتھ پیوستہ رہے ہیں اور اس میں شجر جہاں ڈائلوگ ہے تو امید تو ہو سکتی ہے تو یہ تو بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی لیکن اور ایسا ہوا بھی ہے مازی میں سکسٹین سنچری سے آن ورز بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کرونک ریولی رہی ہیں جن کے بیچ میں اور آج وہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیٹھیں اور اپنے ساتھ معاملہ چلا رہے ہیں